کورونا وائرس سے لگنے کے لئے ابھی تک کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی ہے لیکن ملیریا کی دوائی ہیڈرکسی کلوروکوین کا استعمال اس بیماری میں یوج کرنے کے بعد سامنے آ رہی ہے امریکی راشت پتے ڈونالڈ ٹرپ نے بھی بھارت سے یہ دوائی دوائی دینے کی بات کہی ہے پوری دنیا میں کورونا وائرس کے مریضوں کے سنخیہ لگتار بڑھ رہی ہے ابھی تک کوویڈ نائنٹین سے بچاو کا کوئی بھی ویکسین تیار نہیں ہوا ہے ملیریا کی دوائی ہیڈرکسی کلوروکوین کا مانگ اچانک بڑھ گئی حالانکہ ابھی تک اس بات کا کوئی پرمار نہیں ہے کہ یہ دوائی کورونا کے علاج میں کارگر ہے کورونا وائرس کے وجہ سے ہجاروں موتے لاکھوں لوگ بیمار ہوتے ہیں سواث سیواؤں کے قرارن ہر دیس میں مشکل میں ہیں دنیا کا سپر پاور امریکہ بھی کورونا کے قرارن مشکل میں فسا ہوا ہے ریشت پتی ڈونالڈ ٹرم اتنے پریسان ہے کہ بھارت سے ملیریا کا علاج میں پریوک ہونے والی دوائی ہیڈرکسی کلوروکوین کے لیے بھارت کے سامنے حیات پھیلا دیا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ملیریا کی دوائی واقعی کوویڈ نائنٹین کے علاج میں کارگر ہے جہاں تک ڈاکٹر اور بیگیننگ کی بات ہے تو انہوں نے اس دوائی کے کورونا علاج میں کامیاب ہونے کے کوئی پکے ثبوت نہیں دیے ہیں ڈاکٹر سمیت بیگیننگ نے بھی اس بارے میں کوئی بھی پکتہ جانکاری نہیں دی ہے کہ اتنا جرور کہا ہے کہ جہاں کرونا کا سنکرمت زیادہ ہے وہاں اس دوائی کے لینے کی اجازت جرور دی گئی ہے ٹرم نے اپنے کئی پرنس کانسٹنس میں یہ اس دوائی کی بات کر چکے ہیں بھارت میں انہوں نے یہ دوائی اپلد کرانے کا آگرہ بھی کیا ہے بھارت میں یہ دوائی کیول انہیں دینے کی اجازت دے گئی ہی جو کرونا پروائی جگہوں پر کام کر رہے ہیں یعنی ہیلتھ ورکار اور کوویڈ نائنٹین مریضوں کے سمبرک میں رہنے والے لوگ سرکار نے صاف کیا ہے کہ کم سچ کے ادھار پر ہیلتھ ورکار اور کچھ ان کو یہ دوائی لینے کی اجازت دی گئی ہے سرکار نے صاف کیا ہے کہ یہ دوائی عام لوگوں کے لیے نہیں ہے ہیلتھ منشٹر نے سنیوک سچیولا گروال نے کرونا پر اپنی روزانہ ڈریفنگ میں سو مار کو بتایا ہے کہ اس دوائی کے کرونا پر اثر کو لے کر کوئی فکتہ ثبوت نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملیریا کی دوائی ہیڈرکسی کلوروکین کے اس بیماری میں کارگر ہونے ہمارے پاس کوئی فکتہ ثبوت نہیں ہے جو ہیلتھ ورکار کوویڈ نائنٹین مریضوں کے بیچ کام کر رہے ہیں انہیں ہی اسے دیا جا رہا ہے اس دوائی کے کرونا میں کارگر ہونے کے ساتھ کم ہونے کے بعد بھی ہم نے ہیلتھ ورکر کو اس دوائی کے استعمال کی اجازت دی ہے کیونکہ اس کا ایکسپوزر زیادہ ہے ہر دوائی کا سائٹ ایفیکٹ ہوتا ہے اس لیے کپالن ہونا چاہیے اور نیموں کے تحت اگر کسی کو یہ دوائی لینے کی صلاح دی جاتی ہے تو کیول وہی یہ دوائی لے سکتا ہے جن کو صلاح نہیں دی جاتی وہ اس دوائی کو نہیں لے سکتے ایسے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ نیوز پڑھنا چاہتے ہیں تو بھارت نیوزہندی.com پہ جا کر نیوز پڑھ سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جہن